دوستو ساتھیوں ہم سبری باگ کے بیہار راج پریوان نگم پٹنائے ہوئے ہیں واقعی بیہار بدل رہا ہے اب یہاں سے آپ چاہئے تو بیہار کے مختلف زیلوں اور مختلف ڈسٹکوں میں آپ بس کے ذریعے سواری کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بیہار راج پت پریوان نگم یہاں تک لینڈویج کا معاملہ ہے یہاں پہ ہندی ہی چلتی ہے لکھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے بول جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پڑھنا گاندی میدان یہ لوکل بس ہے جو صرف اور صرف پٹنا میں چلا کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ چاہیں تو یہاں پہ معلومات یہاں سے لے سکتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیہار کے مختلف ڈسٹکوں میں الگ الگ زیلوں میں جو بسیں جاتی ہیں وہ کون کون سی بسیں ہیں اور پٹنا سے دیکھ سکتے ہیں کٹیار ہے رکسول ہے پرنیا ہے تو آپ جب بس یاترہ کے ذریعے بس کے ذریعے آپ بیہار کے مختلف زیلوں جیسے سہرسا مدھے پورا کٹیار پرنیا ارریا دربھنگا جانا چاہتے ہیں تو اس جگہ آپ آ سکتے ہیں اور اپنے پورے بیہار میں یہاں سے ٹراول کر سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں بس کے ذریعے واقعی بیہار بدل رہا ہے نتیش کمار نے بہت کام کیا ہے خاصتہ سے روڈ ویز میں بھی انہوں نے ایڈوکیشن فیلڈ ہیلتھ فیلڈ میں تو کام کیا ہی ہے ساتھی ساتھ روڈ ویز میں بھی بہت کام کیا ہے میں پہلی بار یہاں بس سے بیہار کے کسی دوسرے ڈسٹک جا رہا ہوں تو آئیے اور آنند لیں بس کا بھی کیونکہ آپ فالائٹ سے جا سکتے ہیں اور فورویلر سے جا سکتے ہیں آپ بیہار میں جب آئیں تو بس کا بیانہ لیں لینگویج کے اعتبار سے صرف اور صرف یہاں پہ جو لینگویج لکھی جاتی ہے وہ ہندی لکھی جاتی ہے انگلیش یا ادھر لینگویجز اردو وغیرہ ندارد ہے کٹھیار پورنیا سہرسا سیپول مدھے پورا دربھنگا سیتہ مڑھی اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں یہاں پہ جو بس ہے وہ بیہار راج پتھ پریوان نگم یہ بھی پورے پیور ہندی میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ بسیں بھی ہیں جو یہاں سے مختلف حضل آ جاتی ہیں تو آپ کے اپنے پیارے دوست پشتر جامعی کو گاندی پتھ بس اسٹین سے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں نئی جگہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیالہ کے بہت بہت شکریہ آتھیں گے